اسلام علیکم آج کا پاکستوڈی کا جو لیکچر ہے وہ چپٹر سکھ سے پیج نمبر 121 اور 122 ٹاپک ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ پاکستان کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان قدیم ثقافتوں کا گہوارہ ہے قدیم ثقافتوں کا گہوارہ سے مطلب ہے کہ پاکستان میں جو قدیم ثقافت ہے دنیا کی چند قدیم ثقافتیں وہ پاکستان میں موجود ہیں یا وہ علاقے پاکستان میں موجود ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن جو دو بڑے قدیم ثقافتیں ہیں وہ ایک وادی سندھ کی تیزیب جس کو انگریزی میں انڈس ویلی سیولائزیشن کہا جاتا ہے اور دوسری جو تیزیب ہے ایک قدیم پاکستان میں وہ ہے گندارہ تیزیب یا جس کو انگریزی میں گندارہ سیولائزیشن کہا جاتا ہے وادی سندھ کی تیزیب یا انڈس ویلی سیولائزیشن یہ دنیا کے چند قدیم ترین تیزیبوں میں سے ایک ہے اور جو مشہور اس کے پرانے مقامات ہیں وہ مونجودڑوں اور ہڑپا ہے جو کہ پاکستان کے صوبے یا موجود ہے صوبے سندھ میں واقع ہے جو انڈس ویلی سیولائزیشن تھی یہ ایک شہری تیزیب تھی ایک پراپر شہری سیٹلمنٹ تھی یا شہر کے یا جو کوئی بھی مارڈرن یا جدیر جو سیٹیز ہے اس کے طرز پر بنائی گئی تھی وسیع اور گنجان آباد شہر تھی ایک اس کی جو سٹرچر تھی یا جو بناوڑ تھی شہر کی اس کی گلیا کشادہ تھی صفائی کا خاص انتظام کیا گیا تھا اور پانی کے نکاز کے لیے پختہ نالیا بنائی گئی تھی اس بڑی حیران کھون اور سوچنے والی بات ہے کہ اتنی ایک پرانی تہذیب کہ آج کے دور کو دیکھ لے تو کوئی بھی آج کا جو مارڈرن کوئی سیٹی کوئی شہر ہو اس کی طرز پر پرانے وقتوں میں ایک تہذیب پائی جاتی تھی تو یہ سوچنے والی بات ہے عموما لوگ گرب جو بنائے جاتے تھے یا جو گرب بنائے گئے تھے انڈس ویلی سیویلائزیشن میں ان کی جو بیرونی دیواریں تھی وہ پختہ انڈو کی تھی اور ساتھ میں جو فرش ہوتا تھا گروہ کا وہ بھی پختہ انڈو سے بنایا گیا تھا گروہ میں تازہ ہوا کا معقول انتظام کیا گیا تھا ہے جس کو انگلیش میں ونٹیلیشن کہا جاتا ہے یعنی ونٹیلیشن کے لیے گروہ میں باقاعدہ جو کرکیا اور دروازے وہ ایک خاص انداز سے بنائے گئے تھے جس سے گروہ میں ہوا کا آنا جانا یا ونٹیلیشن پراپر ہوتی تھی موسم کی شدت یعنی گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے گروہ میں تہخانے یا جسے تہخانہ کہا جاتا ہے وہ بنائے گئے تھے اور اس میں بھی پراپر ونٹیلیشن کا خیال رکھا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو کمر میں باترومز تھے یا غسل خانے وہ کشادہ اور صاف بنائے گئے تھے یعنی سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت غسل خانے یا نکاس یا جو صفائی یا جو کشادہ گلیا تھی وہ اس طرز پر بنائے گئی تھی کہ آج بھی دنیا کی کوئی بھی مارڈرن سیٹی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا نمونہ یا اس کی طرز پر آج کل کے دنیا میں سیٹیز بنائے گئے تھے کشادہ گلیا یا سڑکیں کشادہ ہوتی تھی ایک پراپر پلیننگ کے تحت آبادی ہوئی تھی دوسرا جو سیولائزیشن ہے وہ ہے گندارہ تیزیب گندارہ جو تیزیب ہے وہ موجودہ پشاور چارسدہ سواد اور ٹکسلا ان علاقوں تک گندارہ سیولائزیشن پیلی ہوئی تھی سیاسی لحاظ سے پشاور اور چارسدہ گندارہ تیزیب کے داروخلافے رہے یعنی چارسدہ اور پشاور پولیٹیکل حوالے سے کیپیٹلز رہے تھے وجہ شورت گندارہ سیولائزیشن کی فنون لطیفہ کی وجہ سے یا جو تمز و مزا کی وجہ سے گندارہ سیولائزیشن مشہور ہوئی تھی اور جو ٹکسلا ہے وہ ثقافتی مرکز کے حوالے سے جانا جاتا ہے یا مشہور ہے ٹکسلا گندارہ سیولائزیشن کا ثقافتی مرکز تھا اور یہاں پہ چند درزگاہیں موجود تھی ٹکسلا کی بات کر رہا ہوں جس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے ایون باہر سے یا دنیا کے دوسرے جنگوں سے بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹکسلا آتے تھے چونکہ یہاں پہ مشہور درزگاہیں موجود تھی ٹکسلا میں جو بقایجات یا جو گندارہ سیولائزیشن کے بقایجات میں سے جو سنگتراشی اور موجسمہ سازی کے نمونے ہیں بڑے خوبصورت سنگتراشی اور موجسمہ سازی کے نمونے پائے گئے ہیں جو کہ ٹکسلا پشاور اور سواد کے آجائب گروں میں آج بھی پڑے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے چند تاریخی مقامات کی اگر بات کر لیں جو مختلف شہروں میں ہیں تو پشاور میں قلعہ والا حصار مسجد محبت خان اور پشاور میں سوری لاہور میں بادشاہی مسجد شاہی قلعہ اور شالہ مارباہ اور ٹکٹا جو کہ سین کا ایک شہر ہے وہاں پہ جامعہ مسجد یہ پاکستان کی چند مشہور امارتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشہور امارتیں اور مقامات ہیں لیکن یہاں پہ یہ چند ایک کے نام میں نے لیے تو آج کا جو ٹاپک پاکستان کا ثقافتی ورثہ چونکہ آل لیڈی میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو قدیم تحضیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے تو یہ جو بڑی دو تحضیبیں انڈسفری سیولائزیشن اور گندارہ کی ایک مختصر سی انٹرڈکشن اور اس حوالے سے توڑی بہت معلومات اس لیکچر میں ہم نے پیش کی